السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکار کے تمام چاہنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں آج پھر سے آپ تمام کی اس مبارک مقام پر حاضری کرانے والے ہیں جہاں پر حضرت خواجہ سید رحمت علی چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی عبادتوں کو انجام دیا کرتے تھے اور سرکاغری نماز کے گسل کا سندل کا تمام رسومات کا سمان جہاں پر رکھا جاتا تھا اور جہاں پر سے آپ کی تمام رسومات انجام دی جاتی تھی الحمدللہ آج بھی وہیں سے انجام دی جاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ گزشتہ وقت میں آپ تمام عاشقین کی ہم نے وہاں پر زیرت کرائی تھی آپ تمام نے دیکھا کہ حضرت مبارک کی تعمیر آج سے تین سو سال قبل کی تھی لہٰذا خانقہ چشکیہ کو تعمیر کر آیا جا رہا ہے آپ تمام عاشقین کو ابھی وہاں کے منظر دکھائیں گے سرکا غریب نواز کی بارگاہ میں آپ تمام عاشقین دیدار کیجئے دیکھئے کیا نورانی منظر ہے اب سرکا غریب نواز کی بارگاہ مقدسہ سے ہم آپ تمام عاشقین کو وہاں پر لے کر کے چلیں گے جہاں پر حضرت مبارک موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکا غریب نواز کی بارگاہ میں سرکار کے آستانے کے سامنے ابھی ہم رامپوری دلان میں موجود ہیں یہ وہ مقام ہیں جب حضرت خاجہ سید رحمت علی چشتی رحمت اللہ علی کی زیر صدارت میں نواب رامپور نے سرکا غریب نواز کے گمبت پاک پہ تاج پیش کیا تب ہی اس حضرت مبارک کو اور رامپوری دلان کو بنایا اور حدیہ پیش کیا حضرت خاجہ سید رحمت علی چشتی رحمت اللہ علی کی خدمت میں جب سے حضرت مبارک تعمیر ہوا اور آج میں قریباً دھائی سو سے تین سو سال کا وقت گزر چکا ہے تو بے ازن اللہ اللہ کے ازن کے ساتھ اور غریب نواز کی اجازت کے ساتھ میں حضرت مبارک کو پھر سے تعمیر کیا جا رہا ہے انشاءاللہ عزوزل جیسے ہی حضرت مبارک کا کام مکمل ہوتا ہے تمام عاشقین کی زیارات اس مبارک جگہ پر بھی کرائی جائیں گی سرکار حضرت غریب نواز کی بارگاہ کی گدی نشینی حضرت خاجہ سیدنا فخر الدین گردیزی چشتی علیہ رحمہ سے ہوتے ہوئے حضرت خاجہ سید رضی الدین مسعود چشتی رحمت اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے ان کی نسل در نسل حضرت خاجہ سید رحمت علی چشتی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی پھر ان کے فرزند حضرت خاجہ سید دولت علی چشتی رحمت اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے نسل در نسل یہ غدی نشینی ہم تک پہنچی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بارگاہ کے اندر قدیمی زیرتگاہ ہے انشاءاللہ کام مکمل ہوتے ہی تمام عاشقین کی یہاں پر زیرت کرائے جائے گی جیسا کہ آپ تمام عاشقین سامنے دیکھ سکتے ہیں بارگاہ غریب نواز کے قدیمی پتھروں کا اس حضر مبارک کو تعمیر کرنے میں استعمال لیا گیا انشاءاللہ آپ تمام کی یہاں پر حاضری ہوگی مولا آپ تمام کو سلامت رکھیں شاد اور آباد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی